پیلا التمونت کے پھاتک پر حسین روکا گیا اور چونکہ اندر جانے کا اجازت نامہ نہیں پیش کر سکا لہٰذا وہی خط جو شیخ علی وجودی نے لکھ دیا تھا اس سے لے کر قلعہ دار کے پاس بھیجا گیا پھر رکن الدین خورشاہ کے ملاحظے میں پیش ہوا جو اندین تمام باطمین کا امام اور علی ذکرت السلام کا پوتا تھا خورشاہ کا ہنوز شباب تھا مگر چونکہ ان لوگوں کے عقیدے میں امام پیدا ہوتے ہی امام ہوتا ہے لہٰذا ان کے تقدس و وجاہت میں نو عمری سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے نزدیک اگر رتبہ امام حاصل ہو تو سولہ برس کا بچہ اور ساٹھ برس کا بڑھا دونوں کے احکام یکساں طریقے سے واجب تعمیل ہیں یہ سلطنت اور یہ مذہب دونوں حسن بن سباہ کی بینزی کوششوں سے قائم ہوئے تھے جس کو اپ ڈیر سو برس دوزر چکے تھے اور باوجود یہ کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات ہو گئے مگر اس کاندان کا وہی دور دورہ رہا بعض دلیت اور اولوالعزم حملہ انہوں نے آ کر ایک دو مرتبہ یہاں کی پولیٹیکل قوت کو ضرر پہنچا دیا مگر مذہبی اثرات پہلے سے بھی زیادہ ترقی پر ہیں اور التمونت اسی طرح محفوظ و معمون چلا آتا ہے جس پر مخالفت کے ساتھ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا مذہبی مقتدی کا تاج تو یہاں کی تائیداروں کے سار پر ابتدا ہی سے تھا مگر علی ذکرت السلام کے احد سے یہ لوگ اپنے آپ کو امام اور یادگار خاندان بنی فاطمہ بھی کہنے لگے اس لیے کہ ذکرت السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بچہ تھا نظار بن مستنصر فاطمی کے پوتے سے مخفی طور پر بدل لیا گیا تھا اس وقت ان لوگوں نے علانیہ امامت کا دعویٰ کر دیا اور اب اپنے آپ کو نور محض اور لاہوت و ناسوت کا برزخ ظاہر کرتے ہیں جو لوگ بادشاہ یا امام کے احکام بے عذر و بے حجت آنکھیں بند کر کے بجال آتے ہیں اور جن کے خنجر سے سارا زمانہ کانپ رہا ہے فدائی کہلاتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ مقتدر اور فرما روا کے حکم پر جان دیتے ہیں اور خودکشی کو بھی ذریعہ نجات سمجھتے ہیں انھی فدائیوں کی وجہ سے جو روب و داب رکن الدین خورشاہ کے دربار میں ہے شاید اس احد کے کسی بادشاہ کے سامنے بے عدوی اور مخالفت کا خیال بھی دل میں آسکے شیخ علی وجودی کا خط دیکھتے ہی حسین کو باریابی کی اجازت دی گئی بڑے بڑے قوی حکل اور محیب شکل و شوائل کے فدائی اسے پکڑ کر خورشاہ کے سامنے لے گئے حسین نے سامنے جا کے جیسے ہی فرما روائے التمونت کی صورت دیکھی دو اور کے قدموں میں گر پڑا اور چلایا حازہ امامی حازہ امامی رکن الدین اٹھانے کے لئے جھکنے ہی کو تھا کہ اہل دربار میں سے بعض ممتاز لوگوں نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا بے شک یہیں امام زمانہ ہیں اور نور محض بھی مگر عدب و سبر سے کام لو اور جو ارتجا ہو پیش کرو خورشاہ اے نوجوان عاملی تجھ میں کیا بات ہے جو وادی ایمن تیری انتہا سے زیادہ تعریف کرتے ہیں تیرے علم و فضل کے بھی مدہ ہیں اور تیری بہادری و جانبازی کے بھی حسین عدب سے زمین چون گئے صرف اس لئے کہ میں نے ان کی خدمت کزاری میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا اور کبھی اس بحر حقیقت کے حکم سے انحراف کرنے کی چورت نہیں کی خورشاہ اب شیخ نے کس غرض سے یہاں بھیجا ہے حسین یا امام قائم قیامت میں فدو سے بھرین کو ایک نظر اور دیکھنا چاہتا ہوں خورشاہ غور کر کے ابھی تو ان لمعاتِ انوارِ یزلی سے یہی آواز آ رہی ہے کہ لن ترانی حسین مگر امام قیامت کی توجہ نے شفاعت کی تو ممکن نہیں کہ میری عرضوں نہ بھاراوے خورشاہ اے بلحوز پیکرِ خاکی ابھی اس کے متعلق تجھے کسی قسم کی امید نہیں دلائی جا سکتی یہ کہہ کہ خورشاہ ایک اور شخص کی طرف متوجہ ہونے ہی کو تھا کہ حسین نے آپ دیدہ ہو کے نہائیت ہی پور درد اور مایوسی کے آواز میں کہا تو اس ادنا جانسار بارگاہِ امامت کو اجازت ہے کہ اس آستانے پر ٹھہر کے اس وقت کا انتظار کرے جبکہ یہ عرضو بارائے گی ایندہ اید قائمِ قیامت کے موقع پر وادی ایمن بھی یہاں تشریف لائیں گے کیا عجب کہ اس دن جبکہ قائمِ قیامت اور امام یقجہ ہوں گے اور مخلوق کو خالق سے یا پرتو کو نور سے زیادہ قربت ہوگی میری دعا قبول ہو جائے خورشاہ اچھا ٹھہرو مگر یہ خیال رہے کہ یہاں کے امتحان زیادہ سخت ہیں حسین میں ہر قسم کا امتحان دینے کو تیار ہوں خورشاہ نے اس کے بعد دوسرے شخص کی طرف توجہ کی اور پوچھا دیدار کب آئے دیدار ہاتھ چھوڑ کے آج ہی صبح کو خورشاہ اور جس کام کے لئے گئے تھے وہ پورا ہو گیا دیدار میرا خنجر کبھی خالی گیا ہے اگرچہ مہم دشوار تھی مگر جنت کے شوک میں وہاں پہنچا اور امام کے حکم کو نہائیت کامیابی کے ساتھ پورا کیا خورشاہ ہاں بیان کرو تم نے چگتائی خان کو کیسے قتل کیا دیدار یا امام قائم قیامت ترکستان میں اس جانسار کا نام متقی تھا وہاں کی مختلف صحبتوں میں شریک ہو کے فدائی نے ایسی ہر دل عزیزی پیدا کی کہ من کو خان چگتائی خان کے بہادر بیٹے کے دل میں مجھ سے ملنے کا شوک پیدا ہوا اس نے مجھے بلوا کہ اپنے گھر میں رکھا اور کئی مہینے تک یہ حالت رہی کہ جب تک میں نہ ہوتا کسی بات میں اس کا دل ہی نہ لگتا اس نے مجھے اپنے باپ سے ملایا اب چگتائی خان میں میری باتو کا دیوانہ تھا چند روز تک باپ بیٹو کا میرے سیوا کوئی انیسو جلیس نہ تھا چگتائی خان اپنی ذات سے ایسا زبردست اور قوی ہے کل واقع ہوا تھا کہ اس پر حملہ کر کے کامیاب ہونا مجھے نہائیت دشوار نظر آیا اور اسی وجہ سے مجھے کئی مرتبہ موقع ملنے پر بھی جرت نہ ہوئی آخر ایک رات کو جبکہ ہلاکو خان کسی بڑی مہم سے آیا اور منکو خان اس سے ملنے کو گیا تب چگتائی خان مجھے تنہا سوتا مل گیا اس سے زیادہ مناسب موقع ملنے کی امید نہ ہو سکتی تھی میں نے چپکے ہی چپکے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں ایک رسی سے بان دیئے اور پھر سینے پر چار کر کام تمام کیا اور چگتائی خان کے قتل کے بعد میں واپس چلا آیا مگر مجھے حکم تھا کہ ان لوگوں کو بھی بتا دوں کہ چگتائی خان قتل کیا گیا اس گھرز کے لیے ان تمام حالات کو ایک خط میں لکھ کے میں نے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیا تھا اب اسی خط کو لے کے ہلاکو خان کی طرف چلا خوش نصیبی سے چگتائی خان کی بیٹی راستے میں مل گئی جو ہلاکو خان سے مل کر اپنے گھر کو آ رہی تھی رات کے اندھیرے میں میں نے وہ خط اس کے ہاتھ میں چپکے سے رکھ دیا اور بھاگ کے قریب کے ایک جنگل میں چھپ رہا دوسرے دن صبح کو مجھے معلوم ہوا کہ کرا کرا ماتم قدابے نہ ہوا ہے اور ہر شخص کو میری جستجو ہے موکہ پا کے میں نے ایک گھار میں پناہ لی اور پورے آٹھ دن اسی گھار میں چھپا بیٹھا رہا نویں دن جب میدان خالی نظر آیا تو اس گھار سے نکل کے ادھر کو روانہ ہوا جس کے تین مہینے بعد اب آستان بوسی کی عزت حاصل کر رہا ہوں خورشا بے شک دیدار تم نے بڑا کام کیا اور مستحق ہو کہ تمہیں آج ہی جنت کی سیر کرائی جائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ